نا تو یہ ہمارے یوگا کی زبان میں میں آپ کو آج بتا دوں اگر خدا نخواستہ آپ کو کہیں گھر میں یا باہر یا کسی جگہ پہ چیسٹ پین ہوتی ہے چیسٹ پین ہوتی اس وقت ہے جب آپ کے والو کے اندر وہ لوٹ سڑا فس جاتا ہے وہ آگے گزرنی پا رہا بلڈ چاہتا ہے کہ اس کو آگے کرے لیکن آگے چوری صاحب اس کا پکڑ کے بیٹھے ہوئے وہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس والو کے اندر سے اس والو کے اندر سے گزرنی سکتے تو پھر وہ دونوں کی لڑائی جو کش مکش ہے خون اس کو دوبارہ ہے ہاٹ اس کو دوبارہ ہے دل اس کو دوبارہ کو نکل جائے لیکن وہ چرہ جو والو ہے وہ مجبور ہے اس کا جتنا سراکہ ہوتا ہی ہے جتنی کلچک اس میں آتی ہے وہ لچک بھی دے رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی کلسٹرول اس کو گزرنے نہیں دیتا چیسٹ پین ہوتی ہے اگر آپ کو گھر میں ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے ذرا میری طرف دیکھئے گا اور اس پوز کو جس میں ویڈیو بن رہی ہے یہ اپنے پاس محفوظ رکھیں اپنے گھر والوں کو بھی دکھائیں جب ایسا ہو جائے تو پیارے دوستو کیا کرنا چاہیے کہ آپ فوراں پین ہے تو بیٹھیں ایسے بیٹھیں بلکل اور بریدنگ جو نا اپنی معمول کے مطابق کریں برید کریں اپنے آپ کو بے شک مو کھلا کر کے کریں بند کر کے کریں کچھ نہیں ہے گھر میں ادرک ضرور رکھیں جنجر ادرک رکھیں گھر میں فوراں سے پہلے کہیں وہ ٹکڑا مگوائیں آپ اپنے اس کو چبانا شروع کریں جب چبانا شروع کریں گے اس سے اکبوچھیں ڈاک صاحب اس سے کیا ہوگا ادرک کو چباتے جائیں جلدی جلدی گرائنڈ کریں اس کو پھانا نہیں ہے اندر نہیں کرنا اس کو مو کے اندر ہی چباتے جائیں یہ دیکھیں ایک نیلی وین ہے آپ کے یہ فوراں ایبزارب کرے گی اور ادرک سے نکلے گا نائٹرک اکسائیڈ کیا نکلے گا یہی تو نائٹرک اکسائیڈ ہے جو خون کو جمنے نہیں دیتا اللہ وہ بنے گا تو کیا ہوگا آپ کو پانچ منڈ کے اندر اندر لیف ملے گا وہی جو چوری ساں فسے ہوئے تھے وہاں پہ نائٹرک اکسائیڈ اس کو ڈیزولو کر دے اگر آپ کا کلارڈ آگے نکلے گا اب اگر بیرانے میں ہیں آپ کچھ بھی نہیں نادرک کچھ بھی نہیں ہے اپیلہ اٹیک ہو گیا تو آپ کو کیا کرنا چاہیڈ پھر اس کے نیچے بیٹھ گئی سن لیں یہ نسخے آپ کو نہیں ملیں گے ڈاکٹروں کے پاس میں نے سیونٹی ٹو کنٹریز میں کون کیا ہے پڑے باہر جا کے سب کچھ کیا ستانہ سال مدینہ منورہ میں بھی رہے اس کے علاوہ بہت سے ملکوں میں سفر کیے کام کیے زیارات کی سب کچھ کیا لیکن یہ چیزیں وہاں کوئی نہیں بتاتا پہر دوستو یہ چیزیں یوگا کی کلاسز میں نہیں بتائی جاتی ہیں یہ ان کی مہربانی ہے جو ہمیں یوٹلائز کرتے ہیں لے کے آتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے کڑا کرتے ہیں کچھ نہیں ہے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے نہ عد رکا ہے نہ کوئی گولی ہے اس کی لائٹ و گلیسسرین کی نہ زمان کے نیچے رکھنے والی کوئی گولی ہے تو اس کا کام کیا کریں نہ کیپوٹین ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں پیارے دوستو پھر دیکھیں فوراں آپ کو دردяют بیٹھ جائیں کچھ نہیں ہے آپ کے پاس پانی بھی نہیں ہے تو آپ اپنے پہلے انہیل کریں پورا پھر آپ آواز کیسے نکال رہی ہیں نتنوں سے موں بند کر کے اچھا یہ کم از کم پانچھے مرتبہ کریں گے کلاڈ نکل جائے گا اب یہ کسی کلاڈ کسی سے نکل گیا یہ اونکرنے سے کلاڈ نکل گیا لو میں آپ کو بتاتا آخری بات میں بتاتا ہوں کیوں نکلتا ہے یہ جو آپ کا ناک ہے نا اس کے اندر دو غدود ہیں ہم اسے کہتے ہیں ایڈنائیڈ گلینڈز دو غدود ہیں اس کے اندر پردے لے گئے ہوں جب ایسا کرتے ہیں آپ تو وہ وائبریٹ کرتے ہیں ان کی وائبریشن کے نتیجے میں نائٹرک اکسائیڈ بنتا ہے اور وہ باڑی میں حل ہوتا ہے اور وہ کلاڈ نکل جائے